دیکھئے جتنا بڑا دراما رچایا جو ایسا افغانستان کے لئے یہ گرا دیا آئی ہے اسامہ ابن نادم نے گرا دیا ہے یہ القائد نے گرا دیا ہے قتل نہیں کوئی سواری پیدا نہیں ہوتا یہ میرے پاس موضوع مصبت نہیں یہ خط برا ہے ورنہ یہ کہ امکان ہی نہیں ہے اسامہ یا ان کے ساتھی یا کوئی غور لوگ جو ہے یہ کام کر سکے تو اندر سے کیا وہ امپلوشن ہوئی ہے جہاز کے ٹکرانے سے تو وہ گری نہیں ہے اس لئے کہ جہاز سے تکران کر کوئی شے گلتی تو ترچیوں پر گلتی نا وہ تو سیدھی گئی ہے فاؤنڈیشن کے اندر بم رکھیں گائیں جو پھٹے ہیں تو انہوں نے سارا لوگ جو سٹرکچر تھا سید سٹرکچر اس کو پگنا دی آئے بیلدنگ بیٹھے ہی سیدھی گئی اور وہاں کے پائرٹس ایسسییشن کہتے ہیں ان کا اصول ان کا بیان ہے کہ کوئی جو ہے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر ترمیت پانے والے لوگ جو ہیں وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تھے جو تم نے بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ تینیجرز کے یہ بیس بائیس بڑا سے لوگوں نے یہ کام کے نام اپنیز اسی طرح اس سے بھی زیادہ ڈھٹائی کا معاملہ عراق میں کیا تھا ویپنز آف مارس دسٹرکشن ایٹمک یہ وہ اور کمیکل وار وغیرہ وغیرہ بائیولوجکل ایک دن کا دے گلاو بے شرمی ڈھٹائی انتہا ہے ڈوب مرنے چاہیے تھا کتنا بڑا خرص کیا ہے عراق کی اوپر کتنے لوگ وہاں پر جو ہے وہ بارے گئے لیکن بجا کیا نکلی کوئی وجہ ہے ہی نہیں نہ کوئی وجہ تھی افغانستان کی نہ کوئی وجہ تھی عراق کی ہاں عراق کی وجہ کیا تھی نمبر ایک آئل وہ راسی کرنا ہے نمبر دو یہ نوٹ کیجئے نمبر دو یہ کہ it was going to be according to their plans it was going to be the first extension of اسرائیل عراق کو دینا تھا اسرائیل کے قبضے میں اور یہ کہا تھا وہ شہرون پڑا ہوا ابھی تک ملعون جو کہ بچر تھا شاقلہ اور سابرا کیمپوں کے اندر جو سے قتل عام کیا تھا فرسطوریوں کے کیمپوں کے اندر اس نے بچر کیا تھا شہرون نے بچر ابھی وہ بہت ہر زندگی کے درمیان ہے ثُمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَا اس نے کہا تھا جیسے اس حدام کی حقومت ختم ہوئی انقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور پہلے ہم فرات تک کا نعوہ کرتے تھے اب دلیلہ تک کا نعوہ ہمارا بہرحال عراق کے بارے میں بھی اب اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے دو ہزار پانچ میں مش نے فوج کو حکم دے دیا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان پر بھی حملہ کر دو پینٹیگون نے کہا کہ دو وی آر ویڈی اوور سٹچ ہے یہ ان کی اپنے حبارات نیو یورک آئی کی کھو رہے انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو پہلے ہی سے اتنے پھیل چکے ہیں ہمارے اتنے دور دراز کے انعاقوں پر جو بیشنس کل رہے ہیں جو آپ نے جنگ کی بٹی دہم نکارک کی ہے عراق کے اندر بھی ایسا دکرنا مشتر ہو رہا وہاں سے اور افغانستان تو ذکر لگا ذکر لگا سوال ہی نہیں ابھی حالی میں ہمارے واس اب آپ آئے تھے بلوکستان سے وہ بتاتے ہیں جس طرح کی تابیرات ہو رہی ہیں پاکستان کی سرط کے ساتھ ساتھ جس طرح کے بنکر کبھرائی جا رہے ہیں وہ تو افغانستان میں تو رہیں گے اس طرح اندیشہ ہے کہ اسلامی سیولیزیشن کا یہاں سے ہونے کا اندیشہ موجود ہے اور جو آخری سری بھی جنگیں ہوگی اس کے اندر یہاں سے جائیں گے لوگ جو کہ جو ہے اس کے فیصل پلے کریں گے لہذا انہوں نے اس کو بہرحال وہاں پر تو رہنا ہے ہر حال کو رہنا ہے اب میں آخری بات پر آتا ہوں پس کے باید کرنا شاہر چاہیے یہ جو چند باتوں میں احساس اکثر نے چلا ہو یہ نوٹ کر لیجئے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی میری بات سنے گا اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ارباب حل و عقد ہیں ان کے کانوں پر بھی جون ہی گے گی مجھے کوئی امید نہیں لیکن یہ ہے کہ چند چیزیں ہیں جو بردجیز کر رہا ہوں اس صورتحال میں اگر تبدیلی چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے امریکہ نے بہت زیادہ بڑی کابیابی جو حاصل کی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس نے اپنی سلیمی جنگ کو پاکستان کے اندر ٹھوس کر اور پاکستانیوں سے یہ باور کرا لیا گیا یہ ہماری جنگ حالانکہ کہا تھا حملہ کرتے ہوئے وہ تو جو بھی جو کچھ آپ کو معلوم ہے جو ہمارے مشرف سے مقالبہ ٹیلی فور پر ہوا تھا جس میں ایک ٹیلی فور کی دھمکی کے اوپر جو ہے وہ پتہ سے ہی طرح بیٹھ گیا دھمکی میں مر گیا کہ نباب نمرد تھا دھمکی میں مر گیا ختم اور سولہ سکمبر دو ہزار ایک کو میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں موپر کہتے آیا ہوں جبکہ وہاں کچھ علماء کا کچھ صوفیاء کا انہوں نے اجلاس بلائے تھا مجلن ملو کیسے بلائی تھا میں گیا وہاں میں نے کہا اگر آپ حصد امریکہ کے ساتھ لیں گے یہ عدل اور انصاف کے مسلمہ حصولوں کی خلاف بغاوت ہیں جرم ثابت نہیں ہے کسی کا جرم ثابت نہیں ہے کیا اسامہ کا جرم ثابت ہے ثابت کرو ملہ عمر کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہمیں غمود دو ہم پکڑ دے گئے ہم دے گئے سزا اس کو وہ بارہ بمانے لیکن ہم اسے اس طرح کام سے نہیں اجازت نہیں دے سکتے but give us the evidence بری طالبان کا کوئی evidence ہے پھر یہ اتنی بڑی سزا کس بات کی کونسے حصول ہیں یہ نمبر دو اگر آپ نے اس وقت امریکہ کی مدد کی طالبان کے خلاف تو یہ غیرت اور حمیت کا جناس عزیل اللہ جو علیہ بات ہوگی طالبان کی حکومت کو اپنے سپانسر کیا تھا طالبان کا ہمارے پاس ملہ غیف اسلام آباد میں ضربیر بیٹھا ہوا تھا اور ایس دھمکی کے اپنے پتہ شاہر کی طرح بیٹھے گئے غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے غیرت رحمیت میں کوئی شاہر ہے اور آخری بات بلے کہی تھی یہ اللہ کے خلاف مغاوت اللہ کے عزیل کے خلاف مغاوت ہوگی کہ ایک مسلمان ملک پر ایک کافر حکومت کی حملے میں اس کی مدد بھی جائے کہا رہے گا اس نہ ہوا یہ جو بھی کچھ کے مسلمان ملک تھا اور وہ جو کچھ بھی ہے کافر حکومت ہے وہی کی مدد کرنا یہ تو وہ یا چھے اللہ کے خلاف مغاوت ہے اور میں سے کہتا ہی جو آپ کہہ رہے نہیں ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارے ایٹرمی کا اساس آجات محفوظ ہو جائیں گے اور یہ کہ ہمارا کہیں کچھ نہیں ہوگا یہ صرف سوہان خواب ہے بلکہ انقریب آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا اس لیے کہ اس سے پیچھے جو ہے یہ ذراقیقہ تندیجنس معاملہ نہیں ہے امریکہ کا اس سے پیچھے یہود اور یہود ہی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے انیس سٹھ سٹھ کی جنگ کے بعد انہوں نے جو اپنا جشن منایا تھا فتح ہوئی تھی بہت بڑی بہت بڑی فتح پیلس میں جشن منایا اور وہاں بن گوریون کیوں پہلا وزیر آزم سائل سائل کا اسے تقریر کی تھی ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے ہمیں خطر آگے رہے مصرح پاکستان سے حالانکہ پاکستان کچھ وقت تک ایٹرمک نہیں تھا تو آج تو ایٹرمک ہے آج تو امریکہ کا جو ہتیش شدہ معاملہ انہوں کر لیجے کسی صورت میں بھی پاکستان میں ڈیسٹیبلائی نشن پیدا کر کے اور کر سکتے ہیں اب تو ہمارے ہاں وہ اس طریقے سے گھس گئے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ ملیسرائیل میں آیا ہے جاسور خلالت دیار وہ تو بسیوں تک گھس گئے آج تو گھس گئے ہیں آج روز خبر آتی ہے فلاں کھار پکڑی گئی فلاں کھار پکڑی گئی کس لیے دندر آتے ہو پھٹتے ہو یہاں کا قانون اپنے ہاتھ میں ان کو پکڑ نہیں سکتا کچھ کچھ کیا نہیں سکتا ایک چھوٹا پیٹے گون بڑھ رہا ہے جو امریکہ کا جو سوارت خانہ ہے اسلام آباد میں سیکرو مکانات اسلام آباد میں سیکرو مکانات پیشاور میں پورا پورا پل کلتی روٹلہ پیشاور کا لے رکھائے کے لیے اور یہ جو سیحالہ کالیج کے کیا ہو رہا ہے وہ کلاکہ ایک ورمت گیا ہماری کئی جو اے پورٹ سے ان پر کوئی پاکستان کا آدمی کو بڑے سے بڑا افسر سنٹرل گورنمنٹ کا کسی کا جائے نہیں سکتا وہ سارا ان کے پاس یہ حال ہمارا ہے جو جب چاہے گی ہمارے ہاں خانہ جنگی کروا دے گی یہ تو اللہ کے کوئی فضل ہو رہا ہے بہت فضل ہو رہا ہے ورنہ میں آج سے پانچ سال پہلے ایک تصریر کر چکا ہوں اور وہ کتاب تھی یہ شکل میں موجود ہے کیا پاکستان کے خاتمے کے اونٹنگ انتی شروع ہو چکی ہے میرا جوابتہ ہاں ہو چکی ہے یہ تو جسٹس ویس پر خواہ چوہدنی کا کھڑا ہو جانا پھر وہ قلاقی تحریک کا اڑھانا پھر الیکشن کا جو ہے پر امن ہو جانا اس کے نتائج جو ہے تمام پارٹیوں نے تصریم کر لیے بہت بڑا وقت ہے آئے ورنہ کو خانہ جنگی ہو سکتی پھر یہ جو اینراروں کا ہوا معاملہ پھر بادریہ کی محالی کا معاملہ ہوا یہ کچھ اندر ہنے اینرار ہیں ایک بڑا اچھا سائن نظر آیا تھا علتاہ حسین صاحب سے مطلب کوری نظر کر رہے ایک اینراروں کے بارے ملکہ جو بیان رہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی کوششی نہ کیجئے اور زرداری صاحب آپ اس نیفہ دے دیں تو حیرار ہوگی ہوگا اینراروں کے خلاف جو بھی کام ہو رہا ہے اینراروں کے ختم ہونے کے بعد جو جیوڈیشن پروسس شروع ہوا ہے اگر اس کو روکا گیا تو اگر آپ نے میڈیا اور عدلیہ کے خلاف جب جاری رہے کی تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا آج کا بیان رہا تھا علتاہ حسین صاحب اچھا بیان لیکن اچھا بیان رہا ہے